اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی ریمڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی کومن پرابلم ہے ہماری گرلز کے لیے ہم سب کے لیے میرے لیے بھی ہے تو ٹائٹل سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہماری جو آج کی ریمڈی ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے جی ہاں ہم آج ریمڈی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے بال گرتے ہیں جھڑتے ہیں اور بھڑتے نہیں ہیں یہ بہت ہی کومن پرابلم ہے اور یہ ریمڈی جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے کوئی بھی ریمڈی سب سے پہلے تو کوئی بھی ریمڈی جو ہوتی ہے وہ انسٹنٹ ورک نہیں کرتی اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیشنس چاہیے سبر سے کام لینا چاہیے کوئی بھی ریمڈی بالوں کے حوالے سے ہے سکن کے حوالے سے ہے اس کو ہم ایک سے دو ماہ تک یوز کریں دن اس کے ریزرٹ ہمیں آنے شروع ہوتے ہیں کیونکہ نیچرل چیزیں ہیں تو یہ ہمیں گریجولی جو ہے وہ ریزرٹ دیتی ہے ہم لوگ چاہتے ہیں جھڑ پٹ ہمیں جو ہے وہ ریزرٹ مل جائے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوتا تو چلتے ہیں اپنی ریمڈی کی طرف سب سے پہلے ہمیں چاہیے کالے تل یہ آپ کالے تل ثابت جو ہے وہ کسی بھی پنسار سٹور سے یا نارملی کسی شاپ سے مل جائیں گے آپ لوگوں کو اور تلوں کا تیل بھی موسٹلی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ مانا جاتا ہے اور یہاں پہ ہم لے رہے ہیں کچھا دودھ اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہم لے رہے ہیں یہاں پہ شہد کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں یہ تین چیزیں ہمیں ریکوائر ہیں اپنی ریمڈی کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ہم تل جو ہیں کالے تل لینے ہیں تلوں کو اچھے طریقے سے ہم نے پیس لینا ہے چلے جی ہم تلوں کو پیس لیتے ہیں پھر اپنی ریمڈی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جی ہمارے تل جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پیس چکے ہیں اس کو کسی بھی بلینڈر یا گرائنڈر میں ڈال کے آپ اچھے طریقے سے ان کو پیس لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اچھے طریقے کا پاودر تو نہیں بنا کیونکہ یہ بہت زیادہ آئلی ہوتے ہیں ان کا آئل جو ہے وہ کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ویسے بھی کھائے جاتے ہیں اور اس میں تلوں میں جو ہے وہ وائٹامین بی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جی تو میں نے یہاں پہ دو کھانے کے چمچ یہ والے جو ہیں وہ بھر کے لیے ہیں تلوں کے پاودر کے آپ اپنی بالوں کی لینڈھ کے اور والیم کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں مجھے جتنی زورت ہے میں نے اتنا ہی لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ جو ہیں وہ دودھ آپ دیکھ لیجئے گا ہم نے پتلا سا جو ہے وہ اپنا لیپ بنانا ہے پیسٹ جو ہے وہ ہم نے پتلا سا بنانا ہے زیادہ گھڑا نہیں ہونا چاہیے تو چلتے ہیں ایڈ کرتے ہیں اس میں دودھ دیکھتے ہیں کہ کتنا ایڈ ہوتا ہے ون سپون ون سپون چلا گیا ٹو ٹھری ہم نے دیکھنا ہے ہمارا پیسٹ جو ہے وہ پتلا ہونا چاہیے چلیں تقریباً اتنا سا ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہ فور چمچ یہ چلے گئے اور اس میں ہم اب شہد ایڈ کرتے ہیں یہ ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ بھر کے ہم شہد ایڈ کریں گے اس میں اگر ضرورت آپ کو محسوس ہو تو آپ تھوڑا سا اور بھی ڈالیں گے میں یہاں تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے اپنا پیسٹ جو ہے وہ پتلا بنانا ہے جی ہم نے یہاں پہ دودھ اور شہد جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے اب اس کو مکس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ پتلا سا بنایا ہے یا ٹھیک اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اس میں تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کر لیں گے میں اس میں تھوڑا سا دودھ اور ایڈ کروں گی یہ جی اب ہمارا پیسٹ جو ہے وہ بلکل پتلا بن چکا ہے اب اس پیسٹ کو ہم نے اپنے بالوں میں اچھے طریقے سے اپلائے کر لینا ہے اور تیس منٹ کے لیے ہم نے بالوں میں لگا رہنے دینا ہے تیس منٹ کے بعد ہم کسی بھی اچھے شیمپو سے اس کو واش کر لیں گے اس ریمیڈی کو ہم نے ویک میں دو دفعہ یوز کرنا ہے دو دفعہ یوز کریں گے اس ریمیڈی سے ہمارے بال جڑنا بند ہو جائیں گے ہمارے بال بھڑنے لگیں گے اور نئے بال آنا بھی شروع ہو جائیں گے تو یہ تھی ہماری سمپل سی اور کوک سی ایزی سی ریمیڈی تو چلتے ہیں اب میں اس کو اپلائے کروں گی اپنے بالوں میں آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا ضرور یہ بہت ہی ایزی ریمیڈی ہے اور میرے ساتھ کمنٹ باکس میں اگر کوئی کوسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ ریسپی یا کچھ اور ٹپس کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ